گھر کے اندر بھی سطر پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے صرف چہرے کی تکھیا اور صرف ہاتھ پہنچوں سے آگے اور صرف پاہنگ پورا جسم کورڈ لباس ڈھیلا لباس موردے کپنے کا جسم کے خد و خال اور نشیب و فراز واضح نہ ہو اور اس کے اوپر ایڈیشنل کوری گھر کے اندر باہر سے نکلنے کے لئے جلباب آیا ہے سورہ احضاب کے اندر گھر کے اندر اوڑنی خمر خمار لیکن وہ خمار سر کو بھی ڈھا پہ اور یہاں شاتی کے اوپر سینے کے اوپر ایک بکل مار لو تاکہ عورت کے نصوانی حسن کا جو ہے بہت بڑا ایک ہے پہلو ہے چھاتیاں وہ ان کے اوپر ایڈیشنل کوری گھر ہیں یہ سطر وہ ہے کہ باپ کی نگاہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے عورت کے جسم پر بھائی کی نگاہ نہیں پڑھنی چاہیے بیٹے کی نگاہ نہیں پڑھنی چاہیے عورت کے جسم پر گھروں میں شریف پردہ نافذ کرو شریف پردہ یہ رواجی پردہ نہیں شریف پردہ پوچھئے علماء سے کس کس سے پردہ ہے کس کس کے سامنے عورت آ سکتی ہے بغیر ہجاب کے کون ہے محرم پوچھئے اور چیزیں بھی پوچھنے یہ بھی پوچھئے نہ پھر اس پر عمل کیجئے اگر آپ اپنے گھر کے اندر پردہ نافذ نہیں کرتے اور شکوا کرتے جی بڑی اریانی دنیا میں پھیل رہی ہے تو آپ کو شکوا کرنے کا حق نہیں اریانی ہے بے ہجابی ہے بے پردگی ہے فہاشی ہے پھیل رہی ہے کیوں؟ ہم نے خود اپنے گھروں سے پردہ نکال دی جس کے بعد دو پیسے آگئے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مرکا اتاوی معلوم ہوا کہ یہ تو غربت کی علامت تھی یہ تو گویا کہ دخیہ روسیت کی علامت تھی تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری معاشرت اب کسی نے قانون تو ہمارے اوپر نافذ نہیں کیا ہے کہ عورتیں پردہ نہ کریں اللہ کا شکر ہے آج تک پاکستان میں تو ایسا نہیں ہوا ہے مسلمان ملک ترکی بھی ہے وہاں عورت اپنا سر بھی نہیں دہم تک دیں